سی ڈی آر کیا ہے یہ کہتے ہیں جی تمہاری سی ڈی آر نکلوا کے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے دیکھیں اے میں عام طور پر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بندے کا ایک سری کرنا ہے نا تو آپ اس کے سی ڈی آر نکلوا لیں آپ کو اس بندے کے ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ جو کال بھی موبائل فون پہ ہوتی ہے کیونکہ آج کل آپ کو بتایا موبائل فون ہی تو سارا کچھ ہے ہر بندے کے پاس موبائل ہے وزیراعظم سے لے کے سپائی تک شاید ہی کوئی بندہ ہر بندے کا پرسنل موبائل بھی ہے یعنی ایک ایسا فون بھی یقینا ہوگا جو میاں شباز شریف یا عمران خان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ خود سنتے تھے ایک تو پی اے کے پاس ہو گیا بیسی کے لیے یہ عمال نامہ ہے ان کا ہاں جی اچھا آپ یہ جو سی ڈی آر میں کامپلیٹ ڈیٹا ریکارڈ آپ کے موبائل کا مکمل ڈیٹا ریکارڈ عام طور پر جو نکلتا ہے وہ چھ مہینے پرانا ہے لیکن اگر ہماری ایجنسیز چاہیں تو تمام موبائل کمپنیوں کے پاس یہ پرانا ڈیٹا بھی نکل آتا ہے پھر فرانزک بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے وہ آپ کو میں بعد میں بتا کہتے ہیں فلانے کا فون فرانزک ہو گیا اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس فون کے اندر تمام انکمنگ اور تمام آؤٹ گوئنگ کالز اینڈ میسیجز میسیجز لکھے نہیں ہوتے سی ڈی آر میں یہ تو آ سکتا ہے کہ میں نے فروغ وڑائی صاحب کو میسیج کیا لیکن میں نے میسیج کیا کیا ہے یہ نہیں آتا وہ اس سی ڈی آر پہ نہیں آئے گا لیکن اب جو تازہ باتیں ہم سن رہے ہیں کہ جو بڑی جدید تکنالوجی واتس ایپ کو بھی جو لوگ مونیٹر کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ میسیجز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کی وجہ یہ واتس ایپ لکھتا تو ہے کہ ان ٹو انڈ یہ سکیور ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایون واتس ایپ خود بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا کہ واتس ایپ خود کو خود بھی یہ چیز نہیں نکال سکتا اور اس کی کال بڑی سکیور ہے لیکن آپ دیکھیں جب انٹرنیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ پی ٹی موجود ہے ٹکنالوجی موجود ہے تو یہ چیزیں تو بڑی آسان ہیں نا جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے پاس ہے تو ہم نہیں وہ کر سکتے اس کے لیے یہ علیمہ خان کی آر ڈیو کان سے نکلی ہیں یہ ساری موبائل سے نکلی یہ ساری واتس ایپ سے نکلی ساری واتس ایپ دیکھیں وہ واتس ایپ کالز ہیں آجاب پھر یہ کیسے ریکارڈ ہو گئی اس وقت جو سوفٹ ویئرز ہیں نا وہ دنیا میں اتنے اتنے خوفناک سوفٹ ویئرز ہیں جو انافیشل ہیں جو اوپن نہیں ہیں ہمارے سامنے بڑی بڑی ایجنسیز بڑے بڑے ادارے سپیشل وہ بنوا رہے ہیں اس طرح کے سوفٹ ویئر جو کہ عام پبلک نہیں ہے اب دیکھیں آئیے آٹیفیسی انٹیلیجنس یا ایک بندہ کہتا یہ میرا بہت بڑا سوفٹ ویئر آہوس ہے ایک بندہ کہتا یار میں یہ بنانے میں ماہر ہوں یہ جو سوفٹ ویئر ہیں تو یار وہ ماہر وہ تو ساری وہ پھر اس کا مطلب ہے ایک ایسا سوفٹ ویئر بناتے ہیں نا وہاں بیٹھ کے جو عام پبلک میں نہیں ہے اور اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں ڈالر ہوتی ہے وہ چند لوگ خریدتے ہیں اچھا یہ سی ڈی آئر میں تو آج کل تو شاید اس کا اتنا نہ رہا ہو کیونکہ آج کل تو جو ہمارے ٹیرریسٹ ہیں وہ بھی ویٹس اپ کال کرتے ہیں جی آپ دیکھ لیں سارے ویٹس اپ جو سی ڈی آئر کا درجہ کم نہیں ہو گیا اور یہ کون کونے دارے یہ تو پولیس بھی نکلوا لیتی ہے یہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ سی ڈی آئر کا جو اختیار ہے نا سی ڈی آئر کا اختیار ہماری ایجنسیز کے پاس ہے جس میں پولیس شامل نہیں ہے اچھا ہاں پولیس اس کو سی ڈی آئر نکلوانے کے لیے ہر حال میں ہماری ایجنسیز کی ہیلپ لینی پڑتی ہے طریقہ کار یہ ہے کہ کسی پولیس ٹیشن والے کو اگر چاہیے کوئی ریکارڈ آپ کا یا میرا تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے متعلقہ ڈی پی او ایس پی جو بھی آپ کا پولیس کا ہیڈ ہے پہلے اس کو لکھتا ہے وہ آگے ایجنسیز کو بھیجتا ہے وہ آپ کو سی ڈی آئر دیتے ہیں یہ تو ہے اوفیشل طریقہ لیکن اس ملک میں اور اس پوری دنیا میں کیا نہیں ہوتا آن اوفیشل میں نے ابھی ریسنٹلی ایک سی ڈی آئر ایک بڑے اہم بندے کی نکلوائی وہ میری مجبوری تھی میں نے اپنی ایک خبر کو پروف کرنا تھا کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے جو میں وہ سی ڈی آئر کے علاوہ ہو نہیں سکتا تھا اور وہ سی ڈی آئر میں نے نکلوالی یا ایسے ایسے فنکار بیٹھے ہوئے ہیں جو دو تین ہزار رپیہ لیتے ہیں آپ کیسے نمبر دیں اور آپ کوئی میں سوچا تھا کہ ہم تو پولیس والوں کو کہتے ہیں سی ڈی آر آجاتی ہے ہمارے پاس آجاتی ہے نا ڈریکٹ ایجنسی والوں کو تو کہتے ہی نہیں نہیں کہتے وہ ایک تو ہوتا ہے نا اچھا اسے یہ پتا چل جاتا ہے یہ دیکھیں نا آپ کا موبائل چوری ہو گیا تو سی ڈی آر سے ساپ پتا چل گیا کہ آپ کا موبائل اس وقت کہاں پہ ہے نہیں وہ سی ڈی آر سے نہیں پتا چلتا دیکھیں لیکن یہ تو پتا چل جاتا نہیں لاسٹر موبائل کہاں سے آن ہوا تھا ہاں یہ یہ میکسیم پتا چل جاتا پکڑنے میں آسان نہیں ہے بیسی کے لیے سی ڈی آر وہ فون کی جو لوکیشن ہے نا دیکھیں فاروق صاحب ایک چیز ہے لوکیٹر جی لوکیٹر آپ نے بات بڑی زبردست جانب لے گئے ہیں پاکستان کے اندر لاہور پولیس کے پاس ایک دو لوکیٹر ہیں توٹل آپ دیکھیں یہ بڑی شکایت ملتی ویسے وہ کہتے ہیں جی ایک ہے وہ صحیح نگاور کام کارا اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ تھری جی ہے اور جو موجودہ فون ہے وہ تو فور جی ہیں اچھا جب یہ تھری جی والا وہاں پہنچتا ہے نا تو اتنی دیر میں تو تو یہ نکامی ہے دیکھیں ہمارے بار لیٹس نہیں شاید پولیس کے پاس دیکھیں نا ہمارے پاس کوئی بجٹ کی کمی تو ہے نہیں نا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ ہم نے اگواب رہ توان کے علاوہ یا مرڈر کے علاوہ لوکیٹر یوز نہیں کرنا یا مرے پر ٹائم نہیں ہے ایک پوری گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر وہ ڈی نیشن ڈینے لگے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ ہوتا ہے وہ یعنی اتنا آسان نہیں کہ وہ کلاس کی طرح اٹھایا اور جا کے پگڑ لی ہے وہ پورا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے ساتھ وہ ایسے سے لوکیشن کے ساتھ چل رہا ہوتا اچھا یہاں آیا پھر وہ پن پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ ہمارے خیال دیکھیں ہماری جنسی کے پاس پن پوائنٹ لوکیشن والا لوکیٹر موجود ہے بالکل ایکزیکٹ یہ ٹیروریسٹوں کو جو پکڑنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایکزیکٹ اس گھر میں پہنچ جائیں گے کہ یہ لیں جی اس گھر میں ہے بندہ اس وقت موبائل چل رہا ہے موسیقی